سرویسز اسپتال کے آؤڈ دور میں مریض مفت تشکیسی ٹیسٹ کی سہولیات سے محروم ہیں سرویسز کے آؤڈ دور میں آنے والے مریض مفت تیسٹ نہ ہونے پر پریشانی سے دوچار ہیں سرویسز اسپتال کے آؤڈ دور میں مریض مفت تشکیسی ٹیسٹ کی سہولیات سے ہی محروم ہیں اور آؤڈ دور میں مریض مفت تیسٹ نہ ہونے پر پریشانی سے دوچار ہیں غریب مریض تیسٹ نہ ہونے پر مایوس واپس لوٹ رہے ہیں او پی ڈی میں تائیناتی انتظامی ڈاکٹرز اور عملہ ٹیسٹ مفت فراہم کرنے میں رکاوٹ ہے حکومت کے مفت علاج کے دعوے کے باوجود ان کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے متاثرین جو ہیں پریشان ہیں مریضوں کا مزید کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہد چوٹری سے جی زاہد صاحب حکومت کی جانب سے مفت علاج کی فراہمی کے دعوے کے باوجود سرسز افتال کے آؤٹڈور میں آنے والے جو مریض ہیں ان کو مفت تشکیسی ٹیسٹ کی صدت نابیت ہے سرسز افتال کے آؤٹڈور میں آنے والے جو مریض ہیں ان کو فری جو ڈائیگنوستک ان کے ٹیسٹ ہیں وہ کروانے کے لیے حسابتال کی جانب سے جو انتظامی ڈاکٹرز یہاں پر معمول کیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹاف معمول کیا گیا ہے ان سے پہلے جو ہے وہ تحریری طور پر اس کی منظوری لینی پڑتی ہے لیکن مریضوں کی طویل کتاریں لگی ہونے کے بابچود جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے یہاں اپنے جو رمائندے بٹھائے گئے ہیں وہ مریضوں کو مفت تیسٹ کی سہولت جو ہے وہ فراہم نہیں کر رہے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ اجازت نہ دیے جانے کی وجہ سے جو مریض ہیں وہ مفت تیسٹوں کے لیے اقوار ہو رہے ہیں آؤڈور میں آنے والے جو بیشتر مریض ہیں جو تیسٹ جو ہے وہ پرائیویٹلی بھی افورڈ نہیں کرتے ان کو یہ تشخیصی ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے علاج بھی نہیں مل پا رہا اور مریض جو ہیں وہ یہاں سے مایوس فابس لوٹنے پر مجلور ہیں مریض اس حوالے سے جو ہم اس شکوا بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کا چیک اپ ہو گیا ہے تو ان کو یہ جو تشخیصی ٹیسٹ ہے جو کہ او پی ڈی میں جس کی سہولت فراہم کی گئی ہے وہ بھی ان کو میں اثر آنے چاہیے لیکن وہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا علاج ادھورہ رہ گیا ہے دوسری جانب ہے جو ڈینگی وہ ہار ہے اس کی علامات کے ساتھ او پی ڈی میں آنے والے جو مریض ہیں ان کو بھی مفت جو تشخیصی ٹیسٹ ہے اس کی سہولت میں اثر نہیں ہے اور ان کا سی بی سی ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے مریض جو ہے وہ یہاں پہ ان کی سکریننگ ہی نہیں ہو پا رہی اور یہی وجہ ہے کہ ڈینگی جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس کے جو نمبر آف پیشنٹ ہے اس کا جو درست ٹیٹا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تشخیصی ٹیسٹ ہیں وہ سرکاری ہسپتال میں سرسز ہسپتال میں بھی دستیاب نہیں ہیں ڈینگی کے مشتبہ مریض ہیں جی زہر چودری صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے متاثرہ مریضوں کا اس سوالے سے کیا کہنا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں مسئلہ ہے جی ایسی گریب بندے ہیں دیتے آنے سرکاری ہسپیٹل آستے بیادے ٹیسٹ کرانے آستے دعائی لینے تھے ہار چیز جیڑی ہو مول دیئے اندر دیاری لان آستے بیٹھن سارے جی ٹیسٹ کرانے آتے ہیں جی تو یہاں پہ کوئی ٹیسٹ فری نہیں ہے اور میں سرویہ عظیم سے بھی ٹیسٹ سارے کرا کے آئے ہیں جو ٹیسٹ کرانے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی سولہ تو مجود نہیں آئے پچھلے ہفتہ آیا تھا تو ایکسری جون سے تھے وہ نہیں ان کی ریلے ختم ہوئی تھی اب پھر سرویہ عظیم سے کرا کے اب پھر انہوں نے ٹیسٹ لکھیں پھر سرویہ عظیم جا رہا ہے یہاں پہ کوئی ٹیسٹ فری نہیں ہوتا ہے نو بجے کے امیدر آئے ہیں تے کسی نے ہمارا فری ٹیسٹ نہیں کیا ہے ڈی ایسٹ کے کمرے کے سامنے کھڑے ہیں دکھیں مار کے باہر نکال دیا ان لوگوں نے ہمیں سر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے نا ظلیل ہو کے جاتا ہے کوئی توجہوں نہیں ہے کوئی ربونس نہیں ملتا جو بھی آتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے اپنچارے لوگ آتے ہیں اندر کام کے لیے وہ انہوں دکھیں مار کے باہر نکال دیتے ہیں ٹیسٹ والے بھی جو ہیں صبح آٹھ بجے آتے ہیں وہ یارہ بجے بند کر دیتے ہیں پنجاب حکومت کی ترجیحات صرف گجرات تک محدود گجرات کے لیے سینتیس ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی گئی مگر لاہور میں لڑکیوں کے کالج کو دس کروڑ بھی نہیں مل سکے آپ کا بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت کی ترجیحات صرف گجرات تک محدود ہیں گجرات کے لیے سینتیس ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور ہوئی لیکن لاہور میں لڑکیوں کے کالج کو دس کروڑ بھی نہ مل سکے بات کر لیتی اس سوالے سے علی رامے سے جی علی رامے بتائیے گا آخر کیوں ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ تمام تر تجیحات جو ہے گزرات تک محدود کیے ہوئے ہیں جی بکر دیکھیں یہ محکمہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لاہور کے اندر سوڑے وال کے مقام پر ایک کالج کی تعمیر کے لیے فنڈ کی درخواست کی گئی تھی اور اس کے لیے فائیو ہنڈڈ میلین کی ڈیمانڈ کی گئی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر فائیو ہنڈڈ میلین نہیں دے سکتے تو روہ مالیشنہ کے دران تس کروڑ بیٹا پسٹ گیا ہے وہ ایسا سپریمنٹی گرانٹ ان کو تے دیا جائے لیکن اس کا معاملہ جو ہے سٹینڈنگ کالنٹ کمیٹی براہ فنانس کو بھی بھیجا گیا لیکن وہاں بھی اپروو نہیں ہو سکی لیکن دوسری طرح سالیہ نشانی ہے کہ اگر گجرات کے لیے سٹینڈی سرور بیٹا کی سپریمنٹی گرانٹ منظور ہو سکتی ہے تو لاہور میں لڑکیوں کے فالس کی تعمیر کے اوپر فنڈ کا اچھتا جو ہے وہ کیوں نہیں کیا جا رہا تو اس پر جو پی اینڈی بورڈ اور فینانس دپارٹمنٹ ان کا کہنا کہ سمڈی ہائیر ایڈیوٹیشن دپارٹمنٹ کی طرح سے موو ہو چکی ہے اور جیسے ہی سٹینڈنگ کیمنٹ کمیٹی کا اندہ ہونے والا اجلاس ہوگا تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ سکین کے لیے بجٹ جائے اور ایڈیز جی بہت شکریہ علی رامے ہمارے ساتھ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایڈاوی اربن ڈیویلپن ایتھارٹی کے چیئرمن بوٹ کی نامزدگی کی منظوری دے دی گئی ہے پروینچل موٹر وہیکلز رولز کے رول بیالیس میں تعمیم کی منظوری دی گئی ہے علی اکبر مائے ساتھ موجود ہے تفصیلات ان سے حاصل کر لیتے ہیں جی علی اکبر اپ ڈیٹ کیجئے سبائی وزیر قرآن محمد شرک رایہ جس نے سبائی وزیر قانون خرم شہداد گرد علی افزل ساہی اور بیدن نے شکر کی اس اطلاعات میں جو ہے کمیٹی کی جانے سے راجوی اربن ڈیویلپنٹ کے چیئرمنٹ کے بوٹ آف چیئرمنٹ کے نام کی نامزدگی کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے اسی طرح نقلات میں جو ہے وہ دیگر جو قوانین ہے اس میں بھی ترمیم کی مزوری دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ وقت پرابٹی جو اپ ڈیویلپنٹ کا وقت ملات بہت کی پرابٹی ہے اس کے حونس میں بھی ترمیم کنی کے مزوری دی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علی اکبر ٹائنک کے ڈالر مزید دو روپے دس پیسے مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹیس روپے باندوے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قلت ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹیس روپے میں فروب کیا جا رہا ہے ڈالر کی قدر ایک بار پھر سے بڑھ گئی ہے سعید احمد صاحب سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں جی سعید احمد صاحب بتائیے سعید احمد صاحب سے مزید دو سو اٹیس روپے میں فروب کیا جا رہا ہے ڈالر دو روپے دس پیسے مہنگا ہونے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹیس روپے باندوے پیسے پر ہے وہ بہنچ سو بہے اوپن مارکٹ کی بات کریں تو اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹیس روپے میں فروب کیا گیا سعید احمد صاحب سے مزید دو سو اٹیس روپے باندوے پیسے پر ہے ٹھیک ہے سعید بہت شکریہ سلاوی صورتحال کے باعث آج انیس روز بھی ٹرینو کا اوپریشن بہال نہیں ہو پا رہا تنکائے بھی التباہ کا شکار ہیں مزید کیا مشکلات ہیں جان لیتے ہیں سعید احمد صحیح سے جی سعید بتائیے کب تک متوقع ہے ٹرینوں کی عام درف کی بحالی جی سعید صاحب سے ملتن ہے جو صاحب سے م Pakوکر ہے ٹرینوں کی عامدن ہے جو سعید ریلوی امدر سان ہونے کی واجہ سے ملازمین ملازمین ورلڈ بینک کے وفد میں ملاقات کی ہے اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں مختلف امور زیرے بحث رہے اور آپ کو بتائیں کہ آپریشن مینجر کی قیادت میں وفد نے یہ ملاقات کی ہے ورلڈ بینک کے تاب ان سے چلنے والے منصوبوں کا اس اجلاس میں تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ہے پروجیک ڈائریکٹرز نے منصوبوں کی پیشرفت کے بارے میں آگاہوے کیا چیئرمن پی انڈی عبداللہ خان سنبل سے ورلڈ بینک کے وفد کی یہ ملاقات ہوئی ہے جہاں پر انہوں نے سلاب کے بعد نقصانات اور دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی ہے چیئرمن پی انڈی عبداللہ خان سنبل سے ورلڈ بینک کے وفد نے یہ ملاقات کی ہے ورلڈ بینک کے آپریشن مینجر ہیں جن کی قیادت میں وفد کی جانب سے ملاقات کی گئی ورلڈ بینک کے تاب ان سے چلنے والے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ کمیشنر لاہور اس وقت یونی لیور پاکستان کے ساتھ مل کر سلابی متاثرین کے لیے ان کے لیے امدادی سامان کی کھیپ لگا رہے ہیں راو دلشاد سے بات کر لیتے ہیں اس بارے میں تفصیلات ان سے حاصل کر لیتے ہیں جی راو دلشاد بتائیے بلکل جی کمیشنر لاہور محمد آمیر جان نے سلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی کیپ وصول کی ہے یونی لیور پاکستان کے مفد سے اور اس حوالے سے ایک کروڑ پیسے زائد کا یہ سامان ہے جو کہ ارسال کیا جائے گا سلاب متاثرین کے لیے اس موقع پر کمیشنر لاہور کا یہ کہنا تھا کہ یونی لیور پاکستان نے خوراک ہوا حفظہ میں صحت کے سامان پر مشتمل پندرہ سو سے زائد کارٹن حوالے کیے ہیں کمیشنر پنجاب سلاب متاثرین کی بروقت مدد کے لیے تمام وسائل مہیا کر رہی ہے یونی لیور پاکستان کی سامان کی بڑی کھیپ پی ٹی ایم میں کے حوالے کی جائے گی امدادی خوراک کھیپ میں نوڈل سوپ کیچپ اسی طرح سے نرجائل گلوکوز ڈی اور سوسس جو وہ شامل ہیں اسی والے سے یہ اکتایا گیا کہ امدادی کھیپ میں انٹی بیکٹریل سابون ہینٹ سینٹائزر پلاسٹک چادریں اور دریاں خیمیں بھی شامل ہیں جبکہ کمیشنر لاور محمد عامر جان کو بلال ملک مینجر کورپوریٹ یونی لیور پاکستان نے تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے جس پر کمیشنر لاور نے بہت شکریہ رہا دلشاد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی سلاب زدگان کی متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش ہیں تو آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز بھی اس عمر میں پیش پیش ہے عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے عظمت آوان بتائے گا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں آج بلکل سلاب زدگان کی مدد کے لیے لاہور کی میڈیکل یونیورسٹی ہیں پیش پیش ہیں جن کی مثال آپ فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف چائل ہیلس سائنسز کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت آج اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وائز چانسلر فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب پروفیسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ابھی ایک ٹیم آپ کی ایک افتامہ پر لگا کے آئی ہے ہم ویڈیو سے دیکھ رہے ہیں بہت برے حالات ہیں لیکن پریکٹیکل سیچویشن وہاں پر کیا ہے اور اس طرح کی میڈیکل ٹیمیں وہاں پر بھیجنا یہ کتنا فائدہ من ثابت ہو رہا ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلڈ ایک آزمائش آئی ہے جس میں تقریباً سارا پاکستانی انوال ساؤتھ پنجاب لے لیں سندھ سراد اور بلوچستان کے اضلاع ہیں تو ہم نے سٹارٹ کیا ساؤتھ پنجاب میں پہلی ٹیم گئی اس کے بعد پھر ہماری مشترکہ ٹیم جنورسٹی آف چائل انسائسز اور فاطمہ جناب میڈیکل جنورسٹی انڈر دا انسٹرکشن آف وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علاج صاحب میڈا مینسٹر پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد اور سپیشلائز ہیلتھ کیر میڈیکل ایجیکشن ڈپارٹمنٹ نے یہ ایک وین دی کہ سندھ کے دس اضلاع کو بھی کور کیا جائے پروفیسر سام مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بھی اور فاطمہ بہت شکریہ وان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیو سوڈیو صرف فیل وقت اتنا ہی